دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خان سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ اس بے اطلاع کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہیں تاکہ تمام مسائل کو سیاسی طور پر حل کیا جا سکے معیشہ تجارت اور تقنیقی تابن کے بارے میں پاک قطر مشتر کا وزارتی کمیشن کا پانچ ماہ دو روزہ اجلاس آج دوہا میں شروع ہو رہا ہے میکمنڈ آٹ نے بابا گرو نانے کے پائن سو پچاس میں جنم دن کے موقع پر یادگاری ٹکٹ چاری کیا ہے پاکستان اور اورسٹیلیا کے دن میں تین ٹی ٹوینٹی کلکٹ میچو کی سریز کا دوسرا میچ کل کیمرہ میں کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اطلاعات انشریات کے بارے میں وزیر آدم کی معاونہ خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ اس بے اطلاع کے ساتھ تمام معاملات کے سیاسی حال سے مطالق مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہیں اسلامباد میں وزیر مسعبی امور نور الحق قادری کے ہمرایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آدم حضب اختلاف کے جمہوری مطالبات پوری کرنے کے لیے پورا عزم ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آدم جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ اور حضب اختلاف کے دوسری جماعتوں سے مذاکرات کے لیے وہ وزیر دفاع پروید خٹک کی سربراہی میں ایک مکمل با اختیار کمیٹی پہلے ہی تشکیل دے چکے ہیں معاون اخصوصی نے اس بے اختلاف کے راہنماؤں پر زور دیا کہ وہ انتخابی اور معاشی اصلاحات سنتالک مصبت اور قابل عمل تجاویز نے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے معاون اخصوصی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کا اختریت کو یہ غمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی معیشہ تجارت اور فنی تعاون کے بارے میں پانچمیں پاک قطر مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس آئی دوہا میں شروع ہو رہا ہے جو دو دن جاری رہے گا طبعہ نائی کے وفاقی وزیر عمر ایوب آئی دوہا روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ اپنے ہم منصب ساتھ شہیدہ القابی کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے وفاقی وزیر پاکسانی وفت کی قیادت کریں گے جن میں اقتصادی امور ڈیویشن پیٹرولیم ڈیویشن تجارت اور دفتر خارجہ کے نمائندے شامل ہوں گے مشترکہ وزارتی کمیشن توانائی سرمایہ کاری افرادی قوت کھیلوں تجارت سنت تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرف اتاون کے طریقے تلاش کرے گا اجلاس میں کمیشن کے گزشتہ اجلاس کے فیصم پر امن درامت کے جائزہ بھی لیا چائے کا شنگائی میں کل سے شروع ہونے والی دوسری چائنہ بین الاقوامی درامتی نمائش میں پینتیس ازائد پاکستانی کمپنی اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گی جو ایک ہفتے تک جاری رہے گی تجارت ٹیکسٹائل سنت پیداوار اور سنمایہ کاری امور کے مشیر عبدالرزاق دعود نمائش میں عالی پاکستانی کاروباری وقت کی قیادت کریں گے پاکستانی برامتی کمپنی نمائش میں ٹیکسٹائل چمڑے اور کھیلوں کے سامان سرجیکل آلات گریلو ارائشی اور دیگر مصنوعات کی نمائش کریں گی جن سے چین کے لیے پاکستانی برامتات میں اضافے میں مدد ملے گی پاکستان کی تجارتی ترقی کا ادارہ بھی نمائش میں پاکستانی مصنوعات کا اسٹرال لگائے گا مشیر تجارت نمائش کے دوران پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے بھی ذرائع بلاگ کو آگاہ کریں گے وہ عالمی ادارہ تجارت کے دوسرے بدارتی اجلاس میں شرکت کریں گے اور بیجنگ میں چین کے ودیرہ تجارت سے دو طرف آمور پر بات چیت کریں گے حکومت پاکستانی بابا گرونانے کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے موقع پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ چاری کیا ہے محق میں ڈاکنس اکھیاتریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کرتار پر کمپلیکس میں ایک ڈاکھانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ایک اور ڈاکھانہ نینکانہ صاحب میں کھلا جائے گا یادگاری ٹکٹ یونیورسل پوسٹل یونین کے ایک سو بانوے رکن ملکوں میں بھی فراہم کیا جائے گا جیسٹس گلزار احمد نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے چیف جسٹس جسٹس مشیر عالم نے آج اسلامباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا جس میں عدالت عظمہ کے ججز اور وقلہ نے شرکت کی چیف جسٹس آس صرف سعید خوصہ غیر ملکی دورے پر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دو میمبروں کی تقریبی کا نوٹفکیشن موطل کر دیا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ادھر مینولا نے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے حکم دیا کہ یہ معاملہ آئندہ مہینے کی سات تاریخ تک حل کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے لاہور میں دو اکرودہ میچو کی سریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چوبیس اشاریہ چار اوورز میں ایک سو پانچ رنس بنائے اور اس کے تین کلاری آؤٹ ہوئی تھی اس سے پہلے پاکستان نے ٹوستیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کے خواتین ٹیم کو سریز میں ایک صفر سے بڑھتری حاصل ہیں پاکستان اور اورسٹریلیا کے درمین تین ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچو کی سریز کا دوسرے میچ کل کیمبرہ میں کھیل جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مسید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے